اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز صلوہ میں آپ کا اسلامیات کا ٹیچر محمد رواز آج کا ہمارا ٹاپک سوٹنفار ورکون وبریک اس کو ہم نے بڑھنا ہے یوں سمجھیں کہ ہمارے رویان شروع ہو چکی ہے پہلے ہمیں اس کو پڑھ چکے ہیں ہمارا اسلامیات کا سر بس جائے وہ تقریباً کبر ہو چکے بیٹا اب اس کی ہم رویان کریں گے جی تو رکوع نمبر ایک با محارتہ ارجمہ الفاظ مانی اور ساتھ ہی مشک سوالات یہ آج کا مارا ٹاپک ہے تو پہلے ہم با محارتہ ارجمہ بڑھتے ہیں یا سالونا کا آنے مفاد اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجاہد لوگ آپ سے دریافت کرتے ہیں مال غریمت کے بارے میں کلک فرما دیجئے الانفان اللہ والرسول کہ مال غریمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہے اللہ سے درو اور آپس میں سلو رکھو باتیو اللہ ورسولہ انکنتم ممنے اگر تم ایمان دردتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو ٹھیک ہے دوسری ایدنگی میں انہا مال ممنون بے شک مومن تو وہ ہیں اللہ زینا ازادت کے اللہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر گیا جائے وَجِلَتْ خُلُوغُهُمْ ان کے دل در جاتی ہے وَعِذَاتُ عُلِيَةَ عَلِهِمْ اور جب انہیں اللہ تعالیٰ کی آیات پر قسم آئی جاتی ہے تو ذاتكم ایمانا ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَدَوَكَرُونَ وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں اللہ زینا اقیمون الصلاة وہ جو نماز پڑھتے ہیں اور جو مال ہم نے ان کو دیا اس میں زندگی کا ہمیں خرش کرتے ہیں یہ ایکسرسائز کا سوال نمبر ایک ہے کہ اس سبت میں محمد ان کیا صفات بیان کی گئی ہیں پیٹا پانچ صفات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک بے شک مومن تو وہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دن در جاتی ہیں نمبر دو جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے نمبر دین اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں نمبر چار نماز پڑھتے ہیں نمبر پانچ اللہ کا دیو رزق میں سے نیک کا مومن خرش کرتے ہیں سوال مکمل ہو گیا بیٹا جواب مکمل ہو گیا اب آگے اعلیٰ تعالیٰ فرما رہا ہے اولائی کاملون احقا یہی سچے مومن ہیں لہن درجات اندر ربی مناقفی احمد رسول کریم ان کے لئے ان کے پروردگار کیا درجات بڑے بڑے درجے بخشش اور عزت کی روزی ہے یہ ایڈیشنل سوال ہے بیٹے کہ سچے مومن کے لئے کیا انعامات ہیں سچے مومن کے لئے کیا انعامات ہیں تین انعامات میں بڑے بڑے درجے بخشش اور عزت کی روزی کاما آف رجا کا ربو کامی میت کے بالحق انہوں نے اپنے گھروں سے اس طرح نکلنا چاہیے تھا جس طرح تمہارے پروردگار نے ان کو تطویر کے ساتھ اپنے گھر سے نکالا وَإِنَّا فَرِيقًا مِنِنَا لَكَارِعُونَ بے شک مومن کی ایک جماعت حسرت ناکوش تھی اس طرح مومن کی ایک جماعت ناکوش تھی حق بعد میں وہ آپ سے جگرنے لگے بَعْدَا مَا تَبَيَّنَا اس کے ظاہروں میں پیچھے قَعْنَّمَا اِلْسَاقُونَ اِلْمَوْتُ گویا کہ وہ موت کی طرف تک رہ جاتے ہیں وَهُمْ يَنظُرُونَ اور وہ اسے دیکھ رہے ہیں وَإِذِيَعِلُكُنُ اللَّهُ اُقِهِدَتْتَائِ فَتَيْنَ اور اس وقت بھی یاد کرو جب اللہ دو گروہ میں سے ایک قرم سے وعدہ فرماتا تھا اَنَّا حَلَكُنْ كَتُمْ عَلَكُنْ كَتُمْ عَلَكُسْخَرْ ہو جائے گا وَتَبَدُونَ اَنَّا غَيْرَ ذَاتِ شَوْقَا اور تم چاہتے تھے جو بغیر کانٹے کے ہیں بغیر اسلے کے ہیں وہ تمہارے ہاتھ آجائے تَقُونُ لَكُنْ تمہارے ہاتھ آجائے وَيُرِدُ اللَّهُ اور اللہ چاہتا تھا اَيُوِهِ حِقَّ الْحَقَّ مِقَالِمَاتِهِ کہ اپنے فرمان کے ذریعے حق کو قیم رکھے وَيَرْتَعَ دَابِنَ الْقَافِرِينَ اور جَابِنَ الْقَافِرُونَ بھی جڑ کانٹ کر پھینک دے لَيُوِهِ حِقَّ الْحَقَّ مِقْدِرَنْ بَاطِفِرْ تاکہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کر دے بلوکاری حرم جرمون گوہ مشرق ناکوش ہی ہوں جی اِسْتَسَغْيصُونَ رَبَّكُمْ اس وقت کو یاد کرو جب اپنے پروردگاہ سے فریاد کرتے تھے فَسْتَجَابَالَكُمْ تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی انیم امیدوکم اور فرمائے کہ میں تمہاری مدد کروں گا بِالفِن مِنَ الْمَلَائِقَتِ ہزار فرشتوں سے بِالفِن مِنَ الْمَلَائِقَتِ ہزار فرشتوں سے مُرتفین جو ایک دسرے کے پیچھے آتے جائے گی تو بیٹا یہ اِنسکلوس ہے کہ غصہ غدر میں کتنے فرشتے ناوے رہے تھے ایک ہزار لغزِ مُرتفین کا معنی کیا ہے ایک دسرے کے پیچھے آتے جائے گی جی وَمَا جَعَلَكُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَا اور اس مدد کو خدا نے باز بشارت بنایا تھا وَعَدِدَتُ مَنَا بِلِينَ فُرُوكُمْ تاکہ تمہارے دن اس بشارت سے اتمنان حاصل کریں وَمَا نَصْرُ إِلَّا مِنْدِ اللَّهُ اور مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے مدد تو صرف اللہ کی طرف سے ہے اِنَّ اللَّهَ عَزِزُ الحکیم بے شک خدا غالب حکمت والا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھا اس کا باب محارو ترجمہ اب در انفاظ مالی دیکھ رہے ہیں الانفاظ مال غالیمت الانفاظ مال غالیمت اصلحو ذات ابینیکم اپنے آپس کے تعلقات درست کرو اپنے آپس کے تعلقات درست کرو واجلت در جاتے ہیں واجلت در جاتے ہیں یوساکونہ وہ ہانکے جاتے ہیں یوساکونہ وہ ہانکے جاتے ہیں اہدا ایک اہدا ایک کارہون ناغواری محسوس کرنے والے ناغواری محسوس کرنے والے ٹھیک ہے بیٹا تو اب ہم ایکسرسائز کے اشارت کوشتن مائز کرتے ہیں اس سبق میں انہوں کی کیا صفات بیان کی گئی ہیں پہلے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ہم انہوں کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کھے جائے انہوں کی دل درجہ دیں جب اس کی آیتیں پڑھ کر سنائی جائے تو انہوں کی ایمان پران جاتا ہے وہ اپنے پروردگار پر انہوں کی مرسا رکھتے ہیں اور نماز قیم کرتے ہیں اور اللہ کے دیدرس میں سے نیک آموں میں خرچ کرتے ہیں دوسرا سوا دو گرہون سے کیا مراد ہے دو گرہون سے مراد ابو سفیان کا تجارت کافلہ اور ابو جاہدہ جنگی لشکر مراد ہے ٹھیک ہے بیٹا جی تو تیسر سوال ہے آیات فہوم ٹھیک ہے بیٹا اس کا جس علیف کیا ہے ٹھیک ہے بیٹا خدا سے درو اور آپس کے تعلقہ درست رکھو یعنی مال غریمن کے متعلق جھگڑا نہ کرو بیس مواصلہ نہ کرو بلکہ اللہ سے درو اور آپس کے تعلقہ درست رکھو تو فرمایا اگر تمام رہتے ہو تو اللہ اس کے حسول کے حکم پر چلو یعنی تجارہ نہ کرو بیس مواصلہ نہ کرو جو بھی رسول کریم حکم فرما دے اس پر آؤل کرو جی جز جب ان کے سامنے ہمارے آیتیں پڑھتا سوائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اللہ فرماتا ہے جب اس کے سامنے رب کی آیات اللہ کے آیات یعنی ہماری آیات پڑھ کر سوائی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے کیا مطلب اس کے مفہوم یہ بیٹا کہ جب جنت کی آیات پڑھ کر سوائی جاتی ہیں اور جنت کی نعمتوں کا ذکر آتا ہے عردالہ کے بادوں کا ذکر آتا ہے تو مومن جو ہے وہ دل ملا اکتا ہے اس کا دل خوشی سے بڑھ جاتا ہے اور وہ اس کا ایمان جو ہے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے بیٹا تو یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر جس میں ہم نے اسلامیات رکونوں پر ایک آیات کا باموہرہ ترجمہ پڑھا اور اس کے ساتھ ساتھ الفاظ مالی دیں کے مشکی سوالات حل کیے تو انشاءاللہ مزید کاروائی جو ہے مزید سوالات میں آپ کو حل شدہ اس کی پھر سنڈ کروں گا آپ اپنے کافی پر لکھیں گے اور ڈراؤ بافس میں سنڈ کر کے جائیں گے ٹھیک ہے بیٹا کوئی بات آپ کو سنڈ آئے تو آپ ربطہ کریں ہم آپ کی رحمہ کے لئے حاضریں اللہ ہم سب کا حمی و ناصر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ